بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ دوستو میں جب بھی اپنے گاؤں آتا ہوں تو کئی مرتبہ سے کئی دنوں سے یا مہینوں سے دیکھ لیں یا سالک دیکھ کر لیں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو راستے میں کھوڑا ایک شہر آتا ہے تو وہاں پہ میں جب آتا آ رہا ہوں تو سرگودہ سے شہرہ سے پہلے کھوڑا جیسی کا راست کرتے ہیں تو رائٹ اینڈ پہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے مزاراتِ صحابہ کرام تو میں بڑے تجسس میں تھا آج میں نے حسن وقار کو کہا کہ چلے یار چلتے ہیں آج دیکھاتے ہیں اس وقت تقریباً کوئی تین ساڑھے تین کا ٹائم ہو چکا ہے جی تو ہم یہاں آئے ہیں یہاں پہ یہ تھوڑے بورڈ تو کچھ لگے ہوئی ہیں حسن وقار اب بھی آپ کو دکھاتا ہے چلتے ہیں اندر اس میں کتنی حقیقت ہے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جو میں نے دیکھا باہر بورڈ تین چال جگہ دیکھے وہ آپ کو بتائے وہ آپ اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آیا کسی صحابہ کرام کا یہاں پہ نام ہے یا نہیں تو پہلے تو یہ دیکھیں جی یہاں بھی لکھا ہوا ہے آخری ارام کا اصحاب رسول نیچے لکھا ہوا ہے جی تابعین وطبہ تابعین ٹھیک ہو گیا جی ادھر جب آپ کو دوسری سیڈ دکھاتے ہیں ادھر بھی لکھا ہے جی مزارات مبارکہ نشاندہی فلانا تعمیر ٹھیک ہے جی نیچے بحکم سید احمد عادل گلانی فلر وان شریف ٹھیک ہے جی یہ پندرہ جولائی دو ہزار نو کو یہاں پہ یہ انہوں نے تخصیاں لگائی ہیں تو اب چلتے ہیں یہ اندر اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ آیا کسی صحابیہ کی یا تابعین جو بھی ہیں کوئی کسی کے تخصی لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی یا کوئی پتہ چلتے ہیں کہ کون سے سبا کے نام تھے یا نہیں تو چلتے ہیں اندر بھی آئیں جی جو دیکھیں کہ یہاں تقریبا سبی کبریں جو ہیں ایک جیسی محسوس ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی ہے یہ ایک مقابل صاحب یہ دکھائیں گے یہ یہ دیکھیں یہ بڑی سی کبر ہے جی چار یہ ہو گئی چار یہ ہیں یہ کبریں چار یہ ہیں ان میں چھوٹی بھی ہیں دو یہ بڑی ہیں یہ کوئی چھوٹے بچوں کی تھا یا اس قسم کی ہیں جی چھوٹے کار کے لوگ تھے یہ آگے ہیں جی یہ ایک دو تین چار پانچ اچھے چھے کبریں یہ ہیں جی یہ کافی لمبی کبریں ہیں جی یہ تقریبا میرے حساب سے جی آٹھ آٹھ فٹی ہیں آٹھ نو فٹی ایک ایک کبر ہے یہ تین اور تین یہ چھے ہیں جی اس کے آگے چلتے ہیں جی آگے یہ پھر چھوڑی چھوٹی کبریں ہیں جی اب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ درخہ جس پہ لگا ہوا ہے وہاں بھی کبر مبارک تھی یا نہیں تھی اس کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ ایک دو تین چار چار کبریں یہ ہیں اور ایک بڑی کبر وہ جی شائد پہ لگی ہوئی ہے جی شائد پہ ہے جی سوری اللہ تعالیٰ کی رات غلطی اور بھوچوں معاف کریں جی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہیں جی ایک دو تین چار پانچ پانچ کبریں یہ ہیں جی یہ بھی بڑی ہیں ٹوٹل یہاں پہ ہیں جی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بتیس ٹوٹل جی یہاں پہ پتیس کبرے ہیں لیکن کسی پہ بھی کوئی نشاندہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس پریغمبر کی ہے سوری کس ہے م ذرہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات غلطی رساء کے بھوچوں مات کریں جی کہ کس صاحبہ کرام کی ہے کس طبیتہ اوین کی ہے کس ولی اللہ کی ہے کوئی یہاں پہ اس کی سمجھ نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہ ایک سالانہ ارس صحابہ اکرام یہ دیکھیں جی حضور صحابہ اکرام زیر سرپرستی و زیر سایہ حضور قبلہ لالا جی سرکار زیب سجادہ استانہ علیہ اچھالی شریف وادی سونس کے سر دی یہ دیکھیں ادھر لکھا ہے بمقام کھوڑا وادی سونس کے سر تحصیل نشیرہ زلہ خشاب جی دوستو اب دعا کرتے ہیں جی دوستو اب دعا کرتے ہیں دوستو اپنی بھی جو میرے زیر میں ایک خلص تھی یا جو بھی تھا کہ مزارات کو دیکھنا چاہیے کرنا چاہیے کیا خرکار ہے کیا تو میں نے تو آپ کو یہ حقیقت ساری دکھا دیا جی یہاں پہ کوئی تختی تختی نہیں لگی ہے کسی کے بھی کہ ہے کیا کہ کون سے خوابی تھے یا تبیتابین یا ملی اللہ تھے تو امید ہیں میرا کوئی بھائی اگر اس پہ کسی نے تحقیق کی ہے تو اس کا وہ اپنی تحقیق بیان کرے گا بھارا کوشش میں ایک بار پھر کروں گا جی اگر کوئی یہاں پہ کسی کو بندے کا نمبر شمد دکھا ہوتا جو یہ بھارا کرواتی ہیں تو میں ضرور ان سے رابطہ کرتا بھارا میں کوشش کروں گا اگر میں نے کبھی کیسی سے رابطہ ہو پایا تو میں آپ کو اس کے مزید حقیقت بتاؤں گا تو چلتے ہیں جی اب ملیں گے کر لے ایک نئے بھلا کے ساتھ اللہ حافظ تھینک یو میری بھائی بھائی